لاتھاں سوچل ڈسٹینسنگ کی بات ہے تو باہر کے چینجز کے حوالے سے بات ہے اور چونکہ وقت کم ہے اس لیے میں بہت سی باتیں آپ سے نہیں کہہ سکوں گا میں سب سے پہلے تو جو ایک ایبسٹریکٹ یا ملخص میں نے دیجا کر وہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں گا اور چند محتصر باتیں آپ سے ارز کر کے تو پھر میں اجازت چاہوں گا اس سے اگران ہوتا ہے نظر پڑھا سب آسیت ہوتا ہے اس لیے میں یہ پڑھنا چاہ رہا ہوں ہر نو آمدہ اہد میں ہر نو آمدہ اہد اپنے جلاؤں میں گدشتہ سے پیوستہ تقاضوں اور چیلنجز کے پہلو بپہلو کچھ نئے جتا تعمیرز اور تازہ تقاضے اور چیلنجز لے کر افق حیات پر طلوع ہوتا ہے ان تقاضوں اور چیلنجز کا تعلق دونوں طرح کی زندگی کے تمام افقی اور امودی پہلووں سے ہوتا ہے زبانوں عدد بھی نہ صرف ان پہلووں میں شامل ہیں بلکہ تمام پہلووں کے اظہار کا وسیلہ بھی ہیں اور اس اعتماد سے ان کی حیثیت دوری ہے 21 سطح کی اپنے ساتھ عالم انسانی کے لیے بیسری سطح سے متصل اور ان کے علاوہ پتری طور پر نئے اور یکسر نوکیز تقاضے اور چیلنجز لے کر آنے اردو زبان اور اردو عدد دونوں ان کے مزہر ہیں ساتھ ہی ساتھ اردو زبان و عدد کو خود بھی کئی تقاضے اور چیلنجز در پیش ہیں جسال کے طور پر دنیا کی تیسری بڑی اور تصیر الاستعمال زبان ہونے کے باوجود اردو زبان انفرمیشن ٹیکنالوجی کے تقاضے سے نبرت آزما ہے اس کے پاس کوئی ابھی تو اسی پہ مجھے بھی کچھ کہنا تھا تو انفرمیشن ٹیکنالوجی کے تقاضے سے نبرت آزما ہے اسی طرح عالمی گاؤں گلوبل ویلج کی صورت اختیار کرتی ہوئی دنیا بھی اردو زبان کے عدد کو سدیوں پرانی زندہ و تابندہ اور جدید اثری تقاضوں سے ہم آہانی ترقی آتا زبانوں کے عظیم عددی ملسے کے مقاتل کھڑے ہونے کے چیلنجز کا سامنا ہے اور پھر اس حقیقت سے بھی انکار مکن نہیں کہ اردو زبان کو بالخصوص اور اردو عدد کو بالعموم اتصادی حوالے سے بھی مدنی پر افادہ آؤٹکم بیس ہونے کے تقاضے پورے کرنے کا چیلنجز قبول کرنا ہے جو افادے کا نظر ہے یہ بھی تبدیل ہوتا رہا ہے حالی نے کئی مقدمے میں اس کی طرح اشارہ کیا ہے کہ شاید اسے ہم مادی افادے کا تقاضہ اس طرح سے نہیں کر سکتے جس طرح کچھ اور چیزوں سے کر سکتے ہیں لیکن معرحال کے دور اس طرح کرتے ہیں کہ زبان و عدد کو بھی مادی افادے کے ساتھ جوڑنا ضروری ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ زبان کی ترقی ہو اور عدد جو ہے وہ بھی فرمان چڑھے مجھے اس پہ والد کا ایک شیر یاد آ رہا ہے والد نے کہا کہ خارت کرے ناموس نہ ہوں گر حوث زر خارت کرے ناموس نہ ہوں گر حوث زر کیوں باق سے کیوں شاہدِ قل باق سے بازار میں آ رہے تو پھول جو ہیں وہ کوئی بٹنے والی چیز نہیں ہے لیکن خوث زر انہیں بھی بازار میں لے آتی ہے تو بہت سی چیزیں جو بٹنے کے لیے نہیں ہوتی انہیں بھی آج کے دور میں آؤٹ کم بیس افادہ جو ہے اس کے حوالے سے اپنی افادیت کو ثابت کرنا ہوتا ہے کیونکہ یہ کنزیومر سوسائٹی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ گلوکلائیزیشن کے جو اثرات ہیں عالم نیلیت کے جو دوسرک اور منفی بودوں طرح کے اثرات ہیں انہیں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہم نے اس دنیا کو ایک کنزیومر سوسائٹی میں تبدیل کر کے رکھ دیا ہے اور اس کا فائدہ اٹھانے والے فائدہ اٹھا رہے ہیں پسنے والے پس رہے ہیں اور عالمی گاؤں کی شکل اختیار کر کے وہی دنیا میں حسادات ہیں اور وعدت کی بہت کمی ہے جس کی ہمیں تلاش کی وہ وعدت اب ہمیں دکھائی نہیں دیتی حالانکہ گلوکل بریج یعنی آج دیکھیں کہ ٹیکنالوجی اتنی اڈوانس ہو گئی رسل و رسائل کے ذرائع اتنی اڈوانس ہو گئے پنیا جو ہے جو ریڈیوں کی شکل میں تھا اس نے جہازوں کی شکل اختیار کرنی ہم بہت قریب ہو گئے لیکن اس کے باوجود کنزیومر سوسائٹی نے انسانوں کو بہت بری طرح سے مقاصر کیا ہے اور بہت سی چیزیں جو بٹنے کے لیے نہیں ہیں وہ بٹ رہی ہیں اور مجبوری ہے کہ ہم اس چیز کو قبول کر رہے ہیں اس حوالے سے مجھے یہ گلوبل ملیٹ کے اندر رہتے ہوئے بھی ہمیں کنزیومر سوسائٹی کا حصہ ہونے کی دنا پر تحقیر کے ساتھ دکھا جاتا ہے افریقہ اور ایشیا ایشیا افریقہ پہنائی کا نام بیکار پہنائی کا نام یورپ اور امریکہ تارائی کا نام تقرار تارائی کا نام گتارا بنے رہے ہیں میرا دل سہران ورد پیر دل جاد اکھا ہے مشرق و مغرب کی ایسی یبدلی کے تاروانوں کا نیا رویہ لیے یبدلی ایسی کہ وہ کی فرم انسان سے برا یبدلی ایسی کہ ہم صرف کرتے ہیں اس قدر پجلت نہ کر اس درہا میں گل نہ بنا تو یہ ایک خواب ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو تفریق ہے یہ مٹے اور عالمی گاؤں ان تک اہبارہ ہو تو زبان و عضب اس حوالے سے بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں علامہ علامہ نے بھی اس طرح بشارہ کیا تھا اس سے پہلے کہ مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے رذر کر فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شخص کو سہر کر تو یہ جو خواب ہے یہ اصل میں ایک ایسا خواب ہے جو انسانوں کو قریب لانے کا وسیلہ بن سکتا ہے اور اس میں زبان و عضب کو اپنا کردار ادا کرنا ہے اور افاتح کا ایک اور نظریہ بھی سامنے لانا ہے جو محض ماتی افاتح پر نور بھی نہ ہوئی پھر مجھے ایک نظر کا حوالہ جنہا ہے جس میں خواب دیکھا گیا ہے کسی طرح اے عشقِ ازلگیو ابدتا میرے بھی ہیں کچھ خواب اے عشقِ ازلگیو ابدتا میرے بھی ہیں کچھ خواب وہ خواب ہے آزادی کامل کے نئے خواب ہر صحیح کے دیگر دوز کے حاصل کے نئے خواب آدم کی بلادت کے نئے جسن پہ لہراتے چلا دھل کے نئے خواب ایک نیا انسان پیدا بنا ہے جو ان تمام تفریقوں کو مٹھائے گا آدم کی بلادت کے نئے جسن پہ لہراتے چلا دھل کے نئے خواب عشقِ ازلگیو ابدتا میرے بھی ہیں کچھ خواب میرے بھی ہیں کچھ خواب تو یہ وہ خواب ہیں جو انسانوں کو وحدت میں ڈھالنے کا باعث بن سکتے ہیں اور کسی کی طرف توجہ دلائی کے دانشمروں نے تو میں جس چیلنج کا ذکر کر رہا تھا اس کے حوالے سے میں یہ سوال اٹھاتا ہوں کہ اربابِ اردو زبان و عدد ایسے تقازن اور چیلنجز سے امدہ براب ہونے کے لئے کس حد تک کو ازم اور کوشان یہ دیکھنے کی بات ہے اور اس حصے میں جو مختلف ادارے ہیں جن میں یونیورسٹیاں بھی ہیں جو اپنا قلدار ادار کر بھی رہی ہیں اور اقادمی عددیات جیسا ادارہ ادارہ فروغِ وضو جیسا ادارہ تو یہ ادارے میں یہ اپنے فرائز کہاں تک پورے کر رہے ہیں کہ انہیں کس اصل کا اصحاب کرنا ہے جو اس دنیا کو زبان و عدد کے حوالے سے خوبصورت بنانے میں اپنا قلدار ادار کرے ہیں بس پانچ اپنی رنگی چاہتا ہے آپ سے چاہتا ہے بیادہ فروغ اس کے لئے کہ آپ نے مجھے بتایا جو اگلا سیشن ہے اسے بھی شروع کرنا ہے دیکھئے یہ جو کانفرنس ہے اس میں میں دیکھ رہا تھا کہ مختلف نشستیں مختلف حوالے سے ہیں جیسے شاہدی کے حوالے سے امکانات اور چینجز کا سامنا کس طرح سے کیا جا رہا ہے یا کیا جائے گا اسی طرح سے فکشن کے حوالے سے اسی طرح تحقیق اور تنفیق کے حوالے سے بہت اچھی نشستیں جو انہیں وہ سوچی گئی ہیں اور انشاءاللہ بہت امدہ مقالہ جو انہیں وہ سامنے آئیں کہ میں نے ملخص دیکھیں ہوں ان سے مجھے اندازہ ہوا کہ بہت اچھی اور قیم کی چیزیں آپ کو اس کانفرنس کے حوالے سے سننے کو یقیناً ملیں گی اور آئلہ کبھی یہ مقالہ سب بھی جائیں گے لیکن مجھے کیونکہ قلیدی طور پر یہاں بفتگو کرنا تھی اور کر رہا ہوں اس لیے کمیتاً مجھے اوورال کا اجتماعی طور پر اس پر بفتگو کرنا ہے نہ مجھے بتانا ہے کہ شایدی میں کیا امکان آتے ہیں مجھے اوورال زبانہ وزر پر بات کرنا ہے تو چند پہلو جن کی طرف توجہ جاتی ہے وہ یہ ہے یہ ہے کہ ایک تو جس کی طرف میں نے اشارت کیا کہ انسانی بہتت کے خواب جو میں وہ زبانہ وزر کو پورے کرنے ہیں اور اس لیے یہ نہیں ہے کہ اپنی تحقیر جو ہے اسے قبول کرتے ہوئے ایسا کرنا ہے ایسا نہیں ہے اس طرح سے دنیا جو ہے وہ امکان بہتبارت کبھی نہیں بن سکتی تحقیر کسی کی نہیں ایک پرابری قصتہ جو ہے وہ ہونی چاہیے اس حالے سے میں یہ کہنا چاہنگا اگر نے ایک بات کی تھی بہت خوبصورت بات کی تھی کہ درخت جڑھ پہ ہے قائم تو سوار بھی ہے ہمیں اپنے درستے کی بھی حفاظت کرنی ہے برخت جڑھ پہ ہے قائم تو سوار بھی ہے کبھی فضا بھی ہے اس پر کبھی بہار بھی ہے تو کبھی کمزور دنگے بھی آ جاتے ہیں لیکن ہمیں اپنے اپنی زبان اپنے عدد کی جو براست ہے اس کی حفاظت بھی کرنی ہے اپنی تہزید کی حفاظت کرنی ہے اس کی حوالے سے اکبر نے ایک خاص تنادر میں بات کی تھی جب سرسید احمد خان ہمیں مغرب کی طرف رجوع کرنے کی طرف رابط کر دیتی ہوں کہہنے تو اس حوالے سے ظاہر ہے کہ ان کی خدمات ناقادلے پراموش ہیں اور ان کی وجہ سے ہمیں بہت کچھ نئی جو زندگی کے تقاضے تھے ان سے نبرداز ماں بھونے کا موقع ملا لیکن اس کے بعد وجود جب یہ محسوس کیا گیا کہ ہم اپنی اخدار سے کچھ دور بھرنے میں تو پھر کہنے والے نے یہ بھی کہا کہ ایک پرگے مزمانیل میں یہ اسپیچ میں کہا موسم کی کچھ خبر بھی ہے اے ڈالیو کنے اچھا جوادے خوش کیے ایک شاہ نے بیا موسم سے با خبر ہوں تو کیا جڑ کو چھوڑ رہے ہیں تو یہ ٹھیک ہے کہ آج ترکی آفتہ اقوام کوئی اور ہیں اور ہمارا درست جو کہے وہ کچھ کمزور بھرانا ہے باہر کی ہوائیں شاکھوں کو متاثر کر رہی ہیں تہزیبی کے الوار ہے زمانوں کا الوار ہے دوسرے عدد کی بھی الوار ہے تو کس صورتحال میں کیا ہم اپنی جڑوں کو چھوڑ رہے ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا ہمیں ہر چیز کو قبول کرنا ہے جیسے اقوام کا نے حوالہ دیا کہ مشرق سے بیزاری بھی لینی ہے مدرج سے حضر بھی لینی ہے دونوں چیزوں کو ہم نے توازن میں لے کے چلنا ہے لیکن اس قیمت پر نہیں کہ ہم اپنے سب کو چھوڑ دیں اسی چیز کو زیادہ بہتر انداز میں زیادہ پر زمینہ انداز میں کہ اقوام نے بھی کہا تھا طلبہِ علی لڑ کے نام ان کی ایک بڑی معروف نظم ہے بہت ہندہ نظم ہے تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اور ان کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے عشق کے درگمند کا طرزِ کلام اور ہے تائرِ زیرِ دام یہ سرسیل ہے ان کے رفعہ کے طرف پیچھا رہا ہے جو اس وقت ایسے پرندے کی صورت میں تھے جو جال میں خنسے ہوئے تھے استعمار کا جال تھا کولونیو پیلیو کی بات ہو رہی ہے تو تائرِ زیرِ دام کے نالے کو سن چکے ہو تم یہ بھی سنو کہ نالہِ تائرِ بام کو بال نے خود کو ممیز کیا ہے ان سے اور یہ بتایا ہے کہ میں جال میں خنسا ہوا تائر نہیں ہوں بلکہ چھت پر پیٹھا ہوا پرندہ ہوں یعنی میں آسادی کی طرف دیکھے جا رہا ہوں مجھے اس غلامی کے ساتھ نہیں رہنا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام باتوں میں ٹیسویں صدی کے چیلنجز کے حوالے سے بھی ہمارے لئے بہت سے پیغامات ہیں یہ ٹھیک ہے کہ ہمیں نئی زندگی کے نئے تفاصل سے اُدھا برا ہونا ہے لیکن اس قیمت پر نہیں کہ ہم اپنی تہذیبی، سفاکتی، لسانی، ادھا بھی تمام روایات کو پسے پچھ ڈال دیں یا روند کر آگے بڑھ دیں یہ ناقابلِ بقول ہے یہ بھی ہمارے کی ایک چیار ہے لیکن لسانیات سے متعلق مسائل کی کچھ بات بھی بھی میں یہاں ایک آگ پہنگوں کی طرف سے ہوئی اشارت کرنا چاہتا ہوں دنیا کی تیسری بڑی زبان ہے لیکن آج کل اسے ایک چیلنج کا اثر نو سامنا ہے اور وہ رسل الخط کی تبدیلی ہے ہمارے بہت سے تانشورت اردو زبان کو رومانائز کرنا چاہتے ہیں آپ غور کیجئے ترکی نے ایسا ہوا کمال کا تو اتنے اثر کیا آج وہ بوم جو ہے وہ اپنے قدیم درسے سے بگانا ہو کر رہ گئی زبان جو ہے اس کی اہمیت اس کے رسل الخط سے بھی ہے رسل الخط کوئی لباس نہیں ہے جسے تبدیل کر دیا جائے یہ جسم ہے اگر اس کے اندر پیش کیا گیا مواد روح ہے تو رسل الخط جسم ہے اور اس کے ذریعے ہم مانگی اکتر جاتے ہیں تو ہماری زبان کو جن چیلنجز کا سامنا رہ ان میں ایک چیلنج یہ بھی ہے دوسری ایک ہے کہ لنگوستکس کے نئے پیرا ٹائم ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور ان کے حوالے سے سکیات، نحویات، سوکیات اور بہت سے پیرا ٹائم ہیں جن کے حوالے سے ہمیں زبان کی ریسرچ کرنی ہے اس کی عملہ اور اس کے تلفز کے وہ معاملہ جو آج تک ہم حل نہیں کر سکے اور یہ کام خاص طور سے ادان ہوتا ہے ان کے حل کی طرف ہمیں جانا ہے یہ بھی ہمارے لئے چیلنج ہے اسی طرح سے ہمیں اپنی پیراست میں جو مشرقی شریعت کے پیمانے ملے ہیں یہاں سویر الباہ صاحب بڑے مانگے پہنچینوں کے میں ان سے بھی خاص طور سے شاہم ملکے کو میری بات کو ضرور سنے اور تجھے لگتا ہے کہ اتفاق کریں گے کہ مشرقی شریعت کے پیمانے جیسے علم بیان ہے علم برمی ہے اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ سرکو نحف کا ایک پورا نظام ہے علم معانی ہے ان تمام چیزوں سے علم رغوز ہے ان سے ہماری نئی نسل اردو طفال عدد کے جو معیرت اور علم بردار ہیں وہ بھی بیتانے ہوتے پر جا رہے ہیں تو میں نے سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہمارے لئے ایک چیلنج ہے کہ ہمیں اپنی مشرقی شریعت کے پیمانوں کو کس طرح سے زندہ رکھنا ہے یہ ٹھیک ہے کہ مغربی شریعت سے ہم اس طفادہ کر کریں گے اور تنقیق اور تنقیق کے جو ہمیں معلوم ہے کہ کمیتی اور تیفیتی تیف کی کوانٹیٹیو اور کوالٹیٹیو ریسرچ کے حوالے سے سامنے آ رہے ہیں یا تنقیق کے نئے قدستان سامنے آ رہے ہیں لیکن کیا ہم ان تمام روایتوں کو جو ہم تک پہنچی ہیں ہم انہیں قربان کرتے ہیں کیا کا مغربی عدد کو مشرفی پیمانوں سے سمجھا جا رہا ہے اس کا جواب ہے نہیں تو ہم اتنے مہتاج کی ہیں کہ ہم اپنے تمام پیمانوں کو چھوڑ کر محض مغربی پیمانوں کی طرف آ گئے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں توازن کے ساتھ کرنا چاہئے نئی چیزوں کو بھی اختیار کرنا چاہئے لیکن اپنی وراثت بھی قیمت کرنے ہی کرنا چاہئے اسی طرح سے کمپیوٹر پروگرامنگ کی بات ہوئی ڈیجٹلائز کرنے کی بات ہوئی میں کم سے کم تین ملکوں کی مثال تو بہت واضح طور پر دے سکتا ہوں کیونکہ میں اندی شاہد ہوں ایران جاپان چین اور اسی طرح اور بہت سے لوگوں کے بارے میں آپ کی جانتے میں بھی جانتا ہوں کہ انہوں نے کمپیوٹر پروگرامنگ لوکلائزیشن تمام کی تمام اپنی زبان میں کی اور یہ آج سے نہیں ہے 21 صدی کے پھلکل آواز میں میں دولار پانچ میں جاپان میں تھا سہیل عباس صاحب کے بعد ملے تو وہاں اس وقت بھی میں دیکھتا تھا کہ تمام پروگرامنگ جو ہے کمپیوٹر کی وہ جاپانی زبان میں ایران میں جانے کا موقع ملا وہاں تمام جو پروگرامنگ ہے وہ فارسی زبان میں اسی طرح سے چین میں دیکھا تو وہاں بھی یہی صورت ہے تو کیا ہم جا سوال کریں آپ سے کہ کیا ہم اس سطح پر آ دیں یا ہمیں اس سطح پر آنے کے لئے کس طرح کے اقامات کی ضرورت ہے اور کیا ہم ان اقامات کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں آپ نے دیکھی دیا کہ ان دلوں کمپیوٹر سے موبائل سے ہم نے کتنا فائزہ اٹھایا تو کیا اب آئندہ کے لئے ہم اُردو زبان و عدد کے حوالے سے کمپیوٹر پروگرامنگ کی طرف اور دیلی سے ہمیں نہیں بڑھنا چاہتے یقینا ہمیں بڑھنا چاہتے اور اب آخری بات وہ یہ ہے کہ دیکھئے گلوبل ویلیج میں مختلف گاؤں ہیں اور مختلف جو گاؤں ہیں ہمیں کی پولیاں بھی مختلف ہیں زبانیں بھی مختلف ہیں تو اُن زبانوں کو قریب لانے کا ایک ہی وسیلہ ہے اور وہ ترجمہ ہے ترجمہ کو بہت زیادہ فروب دینے کی ضرورت ہے اور یہ دو طرف آمد ہونا چاہتے ہیں ہم مغربی زبانوں سے جو ترقی آتا زبانیں ہیں ان سے لیکینا سیکھنا چاہیے اور ان سے نیلے اصالیت جو میں اصحار کے وہ ہماری زبان میں آنے چاہتے ہیں لیکن یہ بھی لازم ہے کہ ہم اکنی زبان کے بھی عالی ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم غالب کو میر کو راشد کو مدی نمجد کو میل اکنی کو اور اسی طرح فیض کو اور بڑے بڑے لوگوں کو ہم دوسری زبانوں میں مقارف کروائیں اسی طرح سے اُن کی جو عالی درجے کی جنہیں جو کلاسیب کا درجہ اتھیار کر چکی ہیں وہ بھی ہمارے ماں آنے چاہیں اس طرح ہاتھ کے طرح جنہیں ہونے چاہیں اور اسی طریقے سے ایجادات کے حوالے سے ہمارے ہاں اگرچہ جزد کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ پائی جاتی ہے پھر بھی یہ چیزیں ہمیں قریب لانی چاہتے ہیں یہاں میں تو ایک جملے سنانا چاہتا ہوں ہم گویٹے کا ایک آل ہے ترجمے کے حوالے سے جو اکثر لوگوں نے کوٹ کیا لیا کہتا ہے کہ جملہ امور عالم میں جو سرگرمیاں سب سے زیادہ اہمیت اور قبلوں کی عمد رکھتی ہیں ان میں ترجمہ بھی شامل ہے انکوٹ اسی طرح میرے سالے اوپردن ڈاکٹر سجادہ پھر ڈسوی صاحب کا ایک میں جملہ ضرور بتانا چاہتا ہوں آپ کی گوشت دار کرنا چاہتا ہوں کہتا ہے کہ ترجمے ایک طرف تو علم و حکمت کے منطقے کو وسیع تر کرتے ہیں اور دوسری طرف دو مختلف تحصیبوں کے آلہ ترین جوہر کو مدغم کر کے انسانی تحصیب کی طوانائیوں میں اضافہ کرتے ہیں اور آخر میں مولمین عبدالحق کا ایک بہت ضرور اس حوالے سے کنانا چاہتا ہوں کہ میں نے اس کی اقوال نوٹ کیے کہ میرے خیال میں آج کے گوھر میں اس کی بہت زیادہ نیت ہے مشینی ترجمے کی بھی بات ہوئی لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ کبھائیت کرتا ہے ہماری تمام باتوں سے ہمارے جذبات سے حساسات سے میں نے اسے نمیشہ ناقص پایا لیکن ہمیں خود اس کی طرف پڑھنا مولمین عبدالحق نے یہ کہا تھا جب قوم میں جدت اور اوپج نہیں رہتی تو ظاہر ہے کہ اس کی تصانیف معمولی، عدونی، کم آیا اور ادنا ہونگی اس وقت قوم کی بڑی خدمت کیلئی ہے کہ ترجمے کے ذریعے دنیا کی آلہ دردے کی تصانیف اپنی دبان میں لائی جائیں یہی ترجمے خیالات کے تبیت اور معلومات میں اضافہ کریں گے جموع تو توڑیں گے اور قوم میں نئی حرکت پیدا کریں گے اور پھر دنی ترجمے تشریف و تعلیم کے جدید اسطور اور آہند سجھائیں گے ایسے میں ترجمہ تصنیف سے زیادہ قابل قدر زیادہ مفید اور زیادہ فیض ہوتا ہے تو میں آخر میں یہ ہی کہوں گا کہ اکیسویں سبی میں ہمیں جو چیلنجز پر پیش ہیں کوندو تبان اور عدد کے حوالے سے ہمیں ان چیلنجز کا سامنا بہت حمت سے کرنا ہے دوازن سے کرنا ہے اپنی روایات جو ترخشن روایات ہیں سبیوں سے ہیں ان کو ہمیں پر سے خوش نہیں ڈالنا لیکن اپنی آنکھوں کو ہمیشہ کھول پر رکھنا چاہئے اور دل کو بھی کش آگا رکھنا چاہئے کہ جو چیزیں جہاں سے بھی آئیں انہیں ہم اپنی سوال اور عدد تلسہ بنائیں کیونکہ وہ ہماری میراس ہے علم جہاں بھی ہے عدد جہاں بھی ہے وہ ہماری میراسے آپ کا بہت شکریہ